بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین نوجوان نسل یعنی کہ یوت جب ہم بات کرتے ہیں ایک سینٹنس جو ہے وہ دماغ میں آتا ہے the bright future of the nation اور when we talk about the youth of گلگت بلدستان تو ایک بڑا اچھا گیسٹر ملتا ہے ایک positive response ملتا ہے سب کہتے ہیں کہ they are very energetic, confident, powerful اور united competitors ہیں بہترین تو یہ بہت ہی ایک خوش آئین بات ہے کہ لوگ اس طریقے سے گلگت بلدستان کے نوجوانوں کو بکا رہے ہیں اور یقیناً ناظرین اگر ہم یہ بات کریں کہ گلگت بلدستان کی جو اس وقت یوت کا ایک community sector کی بیسٹ پر اگر ہم بات کریں تو گلگت بلدستان سے بہت ہی اچھے انداز میں یوت نے بہت اپنے محنت کے بنیاد پر اپنی قابلیت کے بدولت جو ہے وہ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں بہت سے صوبوں میں اچھی پوزیشن پر اچھے اداروں پر جو ہے وہ اپنی services دے رہے ہیں اور علاقے کے ساتھ ساتھ پورے ملک کا جو ہے وہ نام روشن کر رہے ہیں نیشنل بلکہ انٹرنیشنل ریول پر گلگت بلدستان کے یوت اس وقت آپ کو نظر آئیں گے جو کہ اپنے area کے ساتھ اپنے علاقے کا نام روشن کر رہے ہیں اس وقت اور اس کے back پر اگر ہم بات کریں تو صرف اور صرف ان کے اپنی struggle ان کی محنت اور ان کے ساتھ وہ تمام supportive role جنہوں نے اس کو جو ہے وہ معاشرے میں جو ہم کہتے ہیں کہ معاشرے کی جو ایک مشکلات کی زنجیر ہیں ان کو توڑتے ہوئے بغاوت کرتے ہوئے زمانے سے جو ہے نا انہوں نے اپنا نام اپنا نام پیدا کیا معاشرے میں اور اپنی ذمہ داریاں اس وقت بڑے اچھے پلیٹ فوم پر سن انجام دے رہے ہیں بہت سے نام ہیں اس وقت میں کوئی categorization میں نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں ان کو کوئی enlisted کر کے آپ ان کے سامنے کر سکتی ہوں اور اسی وجہ سے ان کو جو ہے shining star of پاکستان بھی کہا جاتا ہے and no doubt pride of گلگت بلدستان is pride of پاکستان بر ناظرین یہاں پر آج کے پرگرام میں ہم بات کریں گے کہ جہاں پر کامیابی ہوتی ہے وہاں پر ناکامی بھی ہوتی ہے اور جہاں پر خوبیاں ہوتی ہیں وہاں پر خامیابی ہوتی ہیں ناظرین errors, omissions or failures اگر ہم بات کریں especially youth کو متنظر رکھتے ہوئے اور جب ہم بات کرتے ہیں گلگت بلدستان کے youth کے تو یقینان ان میں بھی خامیہ ہوں گی جس طرح کیسے خوبیاں ہیں ان کی بھی کچھ ناکامیہ ہوں گی جس طرح کیسے ان کی ان میں کامیابیاں ہیں اور یہاں پر اگر میں دو سے تین پوائنٹس کی طرح اشارہ کروں تو social media no doubt بہت ہی ایک بڑا weapon اس وقت ہے اور اس کو international level پر use کیا جا رہا ہے اور ایک سروے کے مطابع گلگت بلدستان میں 70 to 80 person youth جو ہے وہ social media کا misuse کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک بات ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ صرف ایک بچہ یہ بچی جو ہے وہ سفر نہیں ہوتا اس کی پورے گھر والے اس کی پوری community اور دن اس کا پورا علاقہ اس سے بدنام بھی ہو سکتا ہے متاثر ہوتے ہیں بہت برے انداز میں اس کے علاوہ ناظرین دیکھا گیا ہے کہ گلگت بلدستان میں season to season اگر ہم بات کریں تو منشیات اور دیگر جرائی میں بھی youth جو ہے وہ participate کرتے نظر آئے ہیں اور یہ وہ ground reality facts ہیں جو کہ آہداریں خود آگے provide کرتے رہے ہیں especially police department کی طرف سے بھی بتائے گئے کہ اتنا پورا امن علاقہ اتنا peaceful area اور یہاں پر youth کو جس ٹریک پر لے کے جانا چاہئے وہاں سے ہٹانے کے لیے بھی بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک بہت بڑی اگر ہم بات کریں کہ گلگت بلدستان کے youth کس چیز سے جو ہیں ان کو اس وقت نقصان ہو رہا ہے یا وہ پریشان ہیں یا وہ کس مسائل سے دوچار ہیں تو وہ ہے unemployment government کی سب سے بڑی ذمہ داری جو وعدے الانات وہ کر کے آتے ہیں کہ بھئی ہم دیں گے روزگار کے مواقع ہم فراہم کریں گے youth کو ہم motivate کریں گے youth کو ایک اچھے ٹریک پر لے کر آئیں گے لیکن افسوس کی بات کہ جب وہ آ جاتے ہیں اختیار میں تو پھر وہ بھول جاتے ہیں اپنے وعدے الانات اور یہاں پر جی بی گورنمنٹ کی بات کریں تو دبائی ایکسپو میں تو وہ چلے جاتے ہیں لیکن وہاں پر آرٹسٹ کی بجائے اپنے نمائندوں کو لے کے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ چیمپرز جو کہ ایک بزنس کمیونٹی ہے ان کی بجائے اپنے نمائندوں کو منسس کو لے کے جاتے ہیں اور یہ کتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ آرٹسٹ ہی کہتے ہیں کہ یہ منسٹر نہیں یہ فنکار ہے اس لئے ان کو لے کے گیا اور حق داروں کا حق بھی یہاں پر مارا گیا ایم آئیو سائن کیے گئے ریزرٹس کوئی نظر نہیں آئے مین سے عوام کو جس طریقے سے فیسلٹیٹ کرنا چاہیے تھا سپیشلی اگر ہم یود کی بات کریں تو وہاں پر ان کی جو ایک لسٹ نکلتی ہے پرفارمنس کی وہ زیرو ہی ہے ابھی تک اس کے اوپر ناظرین حاج ہم بات کریں گے کوئی میگا پروجیکٹ سیور جو ہے یود کے لیے انٹروڈیوز نہیں کروائے جی بی گورمنٹ نے کیا وجہات ہیں اس کے پیچے اور اگر یہاں پر ہم یود کی بات کریں تو کیا یود جو ہے وہ اپنی سلف گرومنگ سلف کریکٹرائزیشن اور اس کے علاوہ کریئر کانسلنگ اپنے سوشل ڈیویلیمنٹ کو کیسے انہینس کریں جبکہ ان کے پاس کوئی اپرچنیٹی نہیں ہوتی کوئی سورس نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ ناظرین اگرہ ہم بات کریں کہ کیسے ایک یود کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ امپاورمنٹ کیسے کیا جائے کیسے یود کو امپاور کیا جائے اس کے پر آر ناظرین ہم بات کریں گے اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں آج کے ہمارے پروگرام کے سپیشل گیسٹ محمد یوسف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر ینگ جنرلسٹ ایسوسییشن اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے امی کلسوم خان صاحبہ جو کی کمیونٹی ایکٹیویسٹ بھی ہیں ایڈوکیشنیسٹ بھی ہیں اور جی بی سے تعلق رکھتی ہیں تو اس کے علاوہ شکیل شاہ صاحب بھی ہمیں لائن پر جو کہ ایک آرٹیسٹ بھی ہیں اور ایسا یوتھ جو ہے اسلام علیکم to all of you and welcome to the program محمد یوسف صاحب محمد یوسف صاحب مجھے بتائیے کہ جب ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں تو یوتھ کی جو کردار سازی اگر ہم کہیں کیسی ہونی چاہیے یا پھر آج کل یوتھ کی سٹریک پر جا رہی ہے بہت شکریہ میویش آپ کا جہاں تک آپ نے بات کی نوجوانوں کی کردار سازی کی تو سب سے پہلے جو میری خیال سے جو درست کا بچوں کی یا نوجوانوں کی اس کا گھر ہے کہ اس کے گھر میں جو والدین ہیں بڑے بہن بھائی ہیں ان کو چاہیے کہ بچوں پر نظر رکھیں کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں اور ان کے جو کردار سازی کے لیے انہیں اپنا ایک اہم کردار ادا کرنا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا ایک توفان بھرپا ہے بتمیزی کا نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے تقریباً بارہ سال سے لے کر چوبیس سال کے عمر کے جو بچے بھی ہیں نوجوان بھی ہیں بچیاں بچے یہ سب مل کے ایک بتمیزی آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ کوئی چاگر بینس نہیں ہے سوشل میڈیا پر مانیٹرنگ تو بالکل ہے نہیں کوئی ایسا ادارہ بھی ابھی تک میرے خیال سے نہیں بنا کے کوئی اس سوشل میڈیا کی مانیٹرین کی جائے اور خاص طور پر بچے جو گھر پہ ہوتے ہیں والدین والدین کو چاہیے کہ ان پر ایک کڑی نظر رکھیں کہ ان کے بچے موبیل پر کیا دیکھ رہے ہیں بہت سے بچے ہیں جن کے اپنے ان کے موبیل ہوتے ہیں بہت ایسے بچے بھی ہیں جو والدین ان بچوں کو موبیل دے دیتے ہیں کہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ اپنا کام کر لیں اپنی بات چیت کر لیں اور وہ بچے وہ سارے دن موبیل پر نظر آتے ہیں تو اس لیے جو والدین کو چاہیے کہ بچوں پر نظر رکھیں کہ بچے ان کے کیا سرچنگ کیا ہے ان کی سرچنگ چیک کریں کہ بچے موبیل میں کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا سرچ کر رہے ہیں کیونکہ وہ جو بچے دیکھتے ہیں اسی کو پھر وہ کاپی کرتے ہیں اسی کا جو ان کا جو سٹائل ہوتا ہے بچوں کا جہاں تک میں بات کروں پیٹنی سنہ بات کے جو نوجوان ہیں ان کا اگر سٹائل دیکھیں تو آپ کو ایک جیسا نظر آئے گا ان کے کپڑوں کا سٹائل ان کے بالوں کا سٹائل ان کے اٹھنے بیٹھنے کا باتوں کا ایک چیز نظر آئے گی آپ سوشل میڈے کے بہت سے عیب بن چکے ہیں جو وہ ان کی جو ایکٹنگ ہے ان کے جو بات کرنے کا انداز ہے وہ ایک نظر آئے گا کیونکہ وہ ایک دوسرے کو کاپی کرتے ہیں جو وہ چیز نظر آ رہے ہوتے ہیں بڑا فیکٹر جو ہے وہ والدین کی اگر ہم کہیں کہ جس طریقے سے نظر رکھنی چاہیے چک ان بیلنس رکھنی چاہیے وہ نہیں رکھتے یہ پرپس ہو سکتا ہے ایسے یہ بالکل ایسے یہ کلسم صاحبہ آپ مجھے بتائیے گا جب ہم گلگت بلدستان کے نوجوانوں کی بات کرتے ہیں لٹریسی ریٹ ہائے اور اویرنس کے حوالے سے ہم بات کریں تو ماشاء اللہ اس میں بھی آگے ہیں ہر طریقے سے گلگت بلدستان سے سپیشل ایڈیا سپیشل ہم انٹرڈیوز کروارہے ہیں لیکن جب ہی یود کی بات کرتے ہیں تو آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ کس طرف جاتے بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اسلام علیکم مہوش بہت شکریہ آپ نے مجھے بات کرنے کیلئے چانس دیا میں بالکل اس بارے میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتی ہوں جیسے انہوں نے کہا کہ میڈیا کا ایک بہت امپورٹن رول ہوتا ہے دیکن اب آب آل تعلیم جو ہے نا آپ کو ہر چیز سکھاتی ہے کتابیں پڑھ لینا دیکھیں گلگت بلدستان میں ہنزہ سیمٹی ون پرسن لیٹرسی پر ہے اور ہائیسٹ ان پاپلیشن ہے چودہ سوبوں میں سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس لحاظ سے تو پھر بہت اچھی نیٹ ورکنگ ہونی چاہیے اور اس سے پہلے بھی جو حکومت تھی میں نے اس کے اندر کوئی انفرسٹرکچر میں کوئی چنجز نہیں دیکھے میں خود تعلیم سے وابستہ رہی ہوں میں نے تعلیم کے اندر اپنی شعبے میں ایڈمیسٹریشن میں بھی کام کیا ہے ٹیچنگ میں بھی کام کیا ہے میں نے ایک پروفیشنل کالج میں کام کیا ہے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ٹارگٹ جو ہے تعلیم کے میار کو لیٹرسی ریٹ کو بتانا وہ صرف یہ ہے کہ اتنے پرسنل لیٹرسی ریٹ ہے اتنے ہزار بچے سکول جا رہے ہیں اتنے ہزار بچے کالج جا رہے ہیں اتنوں نے انٹر کر لیا یہ میڈیکل میں چلے گئے یہ ادھر چلے گئے لیکن آپ یہ بتائیے کہ ان کا فیوچر گلگت بلتستان میں کیا ہے بہت بڑا سوال آپ کے پاس گلگت بلتستان میں جب وہ واپس آپ یہ سوچیں کہ یہ صرف آج کی بات نہیں ہے یہ پچھلے دس سالوں میں میں نوٹ کر رہی ہوں جو بچے ہمارے ہاتھوں سے پڑھ کر کے گلگت بلتستان کی بچے جب ہمارے اسلامباد میں آتے ہیں پڑھتی ہیں بچیاں آپ واپس جاتی ہیں مجھے کہاں کہاں نظر آتی ہیں مجھے کراچی میں نظر آتی ہیں مجھے لاہور میں نظر آتی ہیں مگر گلگت بلتستان کا انفرسٹرکچر ایڈوکیشن کا اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کہ وہ ہر چیز کے ساتھ نیٹ ورکنگ ہونا چاہے میڈیا معیشت آپ کے مذہب آپ کے اور بہت سارے پانچوں انسٹیوشن جو ہیں اپنے علاقے کے وہ سب اس کی نیٹ ورکنگ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہی ہے یعنی کوئی ایسا ایمپیکٹ نہیں نظر آتی اس کی وجہات سب سے بڑی یہ ہے جی کہ صرف اور صرف لیٹرسی ریٹ ہائے کرنے کے لئے سکولوں کا اور ان کے ایکٹیوٹی دیکھی جاری سکلڈ ایڈیوکیشن پروفیشنل ایڈیوکیشن اداروں کے اندر دنیا قولٹی ایڈیوکیشن دنیا قولٹی ایڈیوکیشن کی طرف جاری اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ابھی سنگل نیشنل کریکلم پچھلی جو ہمائی گورنمنٹ چلی گئی ہے انہوں نے سنگل نیشنل کریکلم ایک قوم ایک نصاب اس کے پر بات کی آپ نے نصاب بھی لگا دیا آپ نے ٹیچرز کی ٹریننگ بھی کر دی آپ مجھے بتائیں لرننگ آؤٹکمز کیا سٹوڈنٹ لرننگ آؤٹکمز کہاں نظر آ رہے ہیں ایک بچہ جو کنسیپشل ایڈیوکیشن ارلی چائلڈ ایڈیوکیشن میں کرتا ہے اس کے بعد کلاس ون میں جب وہ آتا ہے تو آپ اس سے پوچھیں اس کے پیرنٹس سے پوچھیں کہ ان میں کیا چینجز آئی ہم تو ہر بات کو لے جاتے ہیں یہاں پر کوتاہیاں ہیں کوتاہیاں ہیں شاکیل شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام علیکم شاکیل شاہ صاحب کیسے ہیں خیالیت سے آپ اسلام علیکم میرے بیش کیسے ہیں شاکیل صاحب ابھی ہم بات کر رہے ہیں نوجوانوں کی کردار سازی کیسی ہونی چاہیے سپیشلے گلگت بلدستان کے نوجوانوں کی بات کریں تو کیا سمجھتے ہیں کس ٹریک پر ہیں اور کس ٹریک پر ان کو آنا چاہیے میں اس سے دری بات آپ کو یہ بتاہنا چاہتا ہوں جو ہمارا کلچل ہے اس کلچل کو ہمیں کبھی بھی اس کو یعنی اگرانہ نہیں دینا چاہیے جو کی جو ہماری ایک پہچان ہے جو دری بات کرتا ہے جس کو جیتے ہیں ثابت اندین کلچستان تو اس کو ہمیں آکے ہمیشہ قائم و لائم رکھنا چلیے بھی یہ بڑھتی رہا آبادی اور یہ جو ہے اللہ فرون نے جس میں دیا بلغرا جو ہمارے بائی میں جو بات کیا یہ موبائل وقت جو جبہ بھی وہ ہے اس کی وجہ سے یعنی ہم تھوڑا ساپنے آپ کو آگے وہ کہنے کو ستب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں جی دیسے کہ ہمارے یہاں پہ ہمارے یہاں پہ ہمارے چیتے ہیں میرے بات بتانا جاتا ہوں کہ آپ میں کوئی سکل ہوتا ہے انسال کے طور پر انسال کے رائتے رہوتا ہے وہ اپنا رائتے رہتا ہے اپنا رول ادا کرتا ہے ایک شایر اپنا رول ادا کرتا ہے اپنا رول ادا کرتا ہے وہ اس کو آپ لوگ کے میڈیا کے پروٹ ایسے کو پرموٹ کرنا ہوتا ہے اس کا تاہا پہ انیویشن کرنا ہوتا ہے ایک رہی جو ڈائرکشن پہ آپ لوگ کو وہاں پہ 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 پہنچانا اور میں سمجھتا ہوں یہ میڈیا سے بہت بہت بڑا ایک رول ہے یہ پڑا ایک چندار ہے تو ایک حوالے میں آپ کو ایک بات تعدوں کی یہاں پہ پہلے یہ بہت جنہیں چنے آرٹس میں آپ کو بات آنا جاتا ہوں کیا میں نے کم اکم بہت سر آئیٹس کی رنگ میں نے صحیح میں نے آپ اپنے شکیر صاحب میں جو ابھی آپ آرٹسٹ کی بات کر رہے ہیں اور آرٹسٹ حضرات کی بات کر رہے ہیں میں اس کو پر بھی آتا ہوں لیکن پہلے آپ نے ذکر کیا کہ کلچر کو ہم بڑا فوکس کرتے ہیں اور اپنے کلچر کو ہمیں سیکیور کرنا چاہیے ہر انداز میں اس کو متاثر نہیں کرنا تو اگر میں یہ بات آپ کو کموں آنکھوں دے گا حال کے اگر ڈیفرینٹ جو ہم ایوینٹس کرواتے ہیں سپیشلی جس میں یوت پارٹسپیٹ کرتے ہیں آپ کا کلچر یہ ہے کہ سٹارٹ ہوتے ساتھ ہی آپ ناجگانہ سٹارٹ کریں کلچر کے نام پر اور ڈیفرینٹ جو ہے اگر میں گورنمنٹ لیول پر بھی سیمینارز کی بات کروں تو وہاں پر جو ہے وہ تلاوت دیا خدا کی ذکر کہ فوراں ہی بات کلچر کے نام پر ڈانس سب سے پہلے آتا ہے تو کیا گلگت پلدستان کا کلچر صرف اور صرف ڈانس ہے نہیں میں سٹینی سٹی سپیڈی 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 ہی ہی ہمارے کوئی کلترمی ہیں ٹھیک ہے نا جی میں نے آپ کو پہلے دیارتیا دیکھیں ہم جب تھوڑے وارک کر دیتے تو پولو ہماری ثقافت رہ چھپا ہے اور آردی پولو ہماری ثقافت ہے اس میں جو ڈول وغیرہ ہوتا ہے جب آپ پولو خود بے ساگ تو بشار نگاتے اور جب آپ کا میشن جو ہے جو آپ کا گول ہو جاتا ہے تو اس وقت جو ہے آپ کا بلتی زمانہ میں اس کو کہتا ہے حریب یا سلنا جسے کیسے ہیں وہ یہاں سے چیز تھا جب اس سے بھی صورتا یہ نائنٹی یہ نائنٹی بات ہے یہاں پہ جب پولو گراؤن کے ساتھ یہاں پہ ایک تیلا ہوا کرتا تھا اس زمانے میں جو جججنر رہوز کو لوگ کے سرے سلیب دینے تھے کہ گروس رہنڈے وغیرہ وہاں پہ وہ کل لگا کے لاتے تھے اور وہاں سے نیچے گراتے تھے نیچے گرانے کے بعد جو سب سے پہلے جو ارنڈہ نیچے پہنچتا تھا وہ کرکترات دیتا تھا تو میرے کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی تریڈیشنل کو بھول کہ ہم دوسرے چیزوں کو ہم ایڈاپ کریں تو اس کو میں مکمل ہی دسپائز کرتا ہوں یہ ہمارا ہمارا جو ہر علاقے کے اپنی پہشان ہیں تو اس پہشان کو جب بندہ زندہ رکھتا ہے ہم اپنی پہشان کو زندہ رکھیں گے ہم اپنی ثقافت کو زندہ رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر ہمارے لئے اور کوئی کراہ کیونکہ دانس اس پارڈ آف کلچر ہم کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے پر فوڈ کلچر ہے ہمارے لباس کلچر ہے ہمارے لائنگوش کلچر ہمارے لائنگوش کلچر من دے وقت کلچر ہے جب کہہ میں سکتے ہیں ہمارے لئے کیونکہ خیل چونھوں کے لئے بينگوش کلچر ہمارے لئے جا مطلب ہم نے کیا چیزیں ان کو مشکل ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے آہستہ آہستہ ڈیانی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 60 سے 70% کے ساتھ ہیں ان کو پہلتا چل گئے کہ آرٹ کیا ہے کیا ہے کلیشن آرٹ بیسکلی ہے کلیشن ہے ایک راڈ ہے جو آپ کے سامنے ہے ایک آرٹ کریشن ہے ایک راڈ ہے اس لیے میں آپ کو پہلے بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ آرٹس ماشری کا سب سے بڑا یہ اچھا ہے اچھا ہے رائٹر اچھا ہے لیکن ان کے لئے ایک اچھا سا پلیٹ فارم ہونا چاہیے وہ جہاں پہ جا کے اپنا ایگزیبیر کریں اور اپنا شو کریں اپنے فن کو دکھا سکیں اور اس سے لوگ استفادہ حاصل کر سکیں کہ اس کے اندر یہ اسکل ہے اور اس کو واقعی میں پرموٹ ہونا چاہیے نہ کی بلکتان میں پرموٹ ہونا چاہیے ہمارے اللہ ہمارے میں وہ شاید ہیں کہ وہ ہمارے آمد کا کراچی اور اسلام آباد وہاں پہ پہ جتے بھی بڑے بڑے گینٹ ہیں ان سفتے وہاں پہ جا کے انتظارات ہے اور ہمارے یہاں پہ یہاں پہ جو کے لئے لے ہیں سہی تو آپ کہاں سمجھتے ہیں کتنا پسٹ اس کی پر کام ہویا ہے شاکل صاحب کتنا پسٹ کام ہو چکا ہے پھر اس کی پر اس کے پر ابھی ماشاءاللہ جو ہمارے جو میں سٹوڈنٹس تھے جس کو ہم نے بیگنی میں ہم نے جو چیزیں سکھایا ہے وہ ماشاءاللہ بھی انسینے بھی جا چکے ہیں اور انسل میں بھی جا چکے ہیں تو ان کو کافی پرموٹ ہو چکے ہیں وہ یعنی کافی وہ ہو چکے ہیں تو وہ جب آئیں گے آئیں گے تو ہمارے سیم جب بھی بسات کے دور پر ہمارے باتے ہیں چلے آپ کی طرف حافظ آتے ہیں یوسف صاحب ابھی جیسے کہ کلسوم صاحبہ بتا رہے ہیں کہ ایڈیوگیشن میں کالٹی ایڈیوگیشن ہونی چاہیے اور سکلز کی اوپر کام ہون چاہیے آپ کی گرومنگ ہونی چاہیے نہ صرف اگر میں کہوں کی کتابی کیڑا نہیں بنانا چاہیے ہم نیٹریسی ریٹ کو فوکس کرتے ہیں بڈیوگیشن کو فوکس نہیں کرتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں بہن کے جنرلیسٹ بھی اس کی اوپر جوانا کافی کام کیا جا سکتا ہے جی بالکل اس میں کافی کام ہو سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہماری فیلڈ میں جو نئے لوگ آتے ہیں یونگ جنرلسٹ تو وہ ایڈیوگیشن اپنی کمپلیٹ کرنے کے بعد ڈگری لینے کے بعد فیلڈ میں آتے ہیں لیکن ان کے کسی قسم کا کوئی نالیج نہیں ہوتا کہ میں نے فیلڈ میں کیسے کام کرنا ہے خبر کیسے ایکسپیرنس نہیں ہوتا ایک تو وہ میرے خیال سے ایک انٹرنشپ کرواتے بھی ہیں ڈگری حاصل کرنے سے پہلے کہ وہ چھے ماہ کا میرے خیال سے کوئی ٹریننگ دیتے ہیں لیکن جب وہ فیلڈ میں آتے ہیں ان کو نہیں اندازہ ہوتا کہ میں نے خبر کہاں سے لینی ہے کس طرح سے لینی ہے اور سورس کیا ہوگا میرا تو انہیں اس طرح کے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو ادارے ہیں جو ایڈوکیشن کے ان کو جب ایڈوکیشن دیتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہاں پہ ایک ایسا کوئی سسٹم بنائیں جو جن بچوں کو وہ تعلیم دے رہے ہیں ان کو ایک تھوڑی سی ٹریننگ بھی دیں کہ اگر آپ نے اسی فیلڈ میں جانا ہے میڈیا کی فیلڈ میں جانا ہے تو وہاں پہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے کیونکہ کتابوں میں تو آپ پڑھا دیتے ہیں کہ یہ خبر ہے اس طرح خبر بنتی ہے خبر کے یہ کیسے کیا ہے کیوں ہیں کیسے ہو جاتا ہے سارا ہو جاتا ہے اصل کام جو ہے وہ پریکٹیکلی ہے تھیوری تو آپ پڑھ لیتے ہیں کتاب پڑھ لیتے ہیں سب کچھ پڑھ لیتے ہیں نولیج بھی آپ کے پاس آ جاتے ہیں لیکن جب پریکٹیکلی آپ جب کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس میں مشک جلاتی ہے کہ آپ نہ تو خبر لکھ سکتے ہیں کہ خبر ہوتا ہے کہ مختصر ہو اس میں تفصیل ایسی ہو کہ پڑھنے والا وہ پڑھ سکے اور اگر کوئی دیکھ رہا ہے کوئی سن رہا ہے تو اس کو سمجھے کہ یہ کیا انفرمیشن ہمیں آ رہی ہے لیکن یہاں پہ یوسف صاحب لوگ کہتے ہیں کہ ابھی اسپیشلی اگر آپ میڈیا کی بات کر رہے ہیں اور بینگ جنرلیس اگر یہ بات میں سامنے رکھوں جی بی میں بھی یہ بہت این ہے آج کل کہ ایڈوکیشن میٹر نہیں کر دی آپ کو ایکسپی اور ایڈوکیشن یا اس کی ڈگری یا اس کی کوالککیشن کوئی میٹر نہیں کرتی بلکل ہماری فیلڈ میں ایسا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ابھی بھی ہیں ابھی ہیں کہ وہ میٹرک پاس ہیں یا میڈل پاس ہیں تو وہ مائک اٹھا کر یا کس اداروں میں جا کر اخبار اٹھایا اخبار اٹھایا ہے تو وہ بتاتے جی میں فنالے اخبار سے ہوں اور میں ریپورٹر ہوں میں یہ کام کر رہا ہوں تو وہ جو وہاں پہ ہوتا ہے جو بندہ انسامیہ کا جہاں جو بھی پی آر ہو تو وہ اس کو کہتے ہیں جی آپ آئیں آپ کو ہم خبر بھی دیں گے آپ کو پریس لیز بھی دیں گے انفرمیشن بھی دیں گے لیکن وہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے ایڈوکیشن کی اس پہ جنورسٹی سے کی ہے آپ کا تجربہ کیا ہے آپ کو جنرلزم کے بارے میں کچھ پتہ بھی ہے کہ نہیں لیکن وہ بات ہوئی ہے کہ ہمارے جو فیلڈ ہے اس میں ایڈوکیشن کو نہیں دیکھا جاتا اس میں بس آپ کے پاس ایسا نفسانات کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ایڈوکیشن کو دیکھا نہیں جاتا ہے اگر تمام فیلڈ کیا کر ہم بات کریں اس پر غلط انفرمیشن لوگوں تک پہنچتی ہے جب آپ کے پاس نولیج یا ایڈوکیشن نہیں ہوتی تو آپ کے پاس جو بھی انفرمیشن آتی ہے آپ اس کو بغیر تصدیق کیے بغیر اس کو کنفرم کیے آپ آگے بھیج دیتے ہیں یا کسی چھوٹے بوٹے اخبار بے اس کو پبلیش کروا دیتے ہیں یا آپ کے پاس اپنا کوئی ہے یوٹیوب چیل بنایا ہوگا ہے تو اس پر آپ اپنا ایک تفسرہ پیش کر دیتے ہیں حالانکہ وہ ایڈوکیشن فیگر نہیں ہوتے لیکن آپ کے پاس جو بھی انفرمیشن نہیں تھے اس کو آپ آگے بھیج دیتے ہیں تو یہ اس کے نقصان ہے ہونا کیا چاہیے ہونا یہی چاہیے کہ اگر اس فیلڈ میں کوئی بندہ آ رہا ہے تو اس کے پرابر ایک ایڈوکیشن ہو پرابر ٹریننگ ہو کہ اگر اس میں اس کو پتا ہونا چاہیے کہ خبر کیسے بنتی ہے کیسے خبر کا سورس کیا ہونا چاہیے اور خبر جو میں بنا رہا ہوں وہ خبر لوگوں کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی اگر جو انفرمیشن میں دے رہا ہوں اس سے لوگوں کا کوئی کلیش تو نہیں بن جائے گا لوگ کا کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا تو یہ چیز لازمی دیکھنی چاہیے تو اس میں تب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خبر کیا چیز ہے صحیح یہ نہ کہا جائے کہ اگر آپ تعلیم آفتہ نہیں ہیں اور کوئی روزگار نہیں ہے تو صافت کر رہا ہوں کسی بھی شعبے میں آپ اگر جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو تعلیم ضروری ہے تعلیم تو آپ کے لئے بہت ضروری ہے صحیح بلکل صحیح جی کلسم صاحبہ بتائیے کہ کیا کہنا چاہیں گے جی بھی میں جو ہم بات کرتے ہیں تو میڈیا کا تو ایک بہت ہی بڑا رول جو ہے نا اس وقت پلے لوگ کر بھی رہے ہیں اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ تمام فیکٹرز کنیکٹ ہو جاتے ہیں میڈیا آویرنس دینے کے لئے بہت بڑا ریسورس ہے نا اس وقت تو کیا کہیں گی جناب میڈیا جو نا وہ ایک جائنٹ کا رول ادا کر رہا ہے اس وقت یعنی کی نیٹ ورکنگ جو بن رہی ہے تو سوشل میڈیا اس میں ہر طرح کا ذہن آ رہا ہے ہر طرح کا طبقہ آ رہا ہے ہر طرح کا وہ سوچ آ رہی ہے جس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے ایک پی ایش ڈی جو ہے نا وہ سوسائٹی کے لئے بڑا فائدہ مند ہے لیکن اگر اس کی سوچ نہیں ہے اس طرح کی اس کی اگر چلی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے جیسا ہم کہتے ہیں نا چھوٹا بچہ ہے وہ ابھی آپ آرٹ کی باتیں کر رہے تھے کلچر کی ہم پان سال کے بچے کو لے لیں تو نفسیات میں یہ کہتے ہیں کہ ایک پان سال کا بچہ مجھے دے دو میں تمہیں پورا انسان دے دوں گا اس لئے کیونکہ اس کی بیسک سوچ تو اس وقت بن جاتی ہے اس کی گروس موٹر ڈیولپنٹ پوری اس کی جو حرکات و سکنات ہے اس سے جس طرح سے وہ اپنے میسجز دے رہا ہے جس طرح سے وہ اپنی زبان سے رشتوں کو پکار رہا ہے اس کی تو وہ عمر ہے اس وقت تو اسے ایک اچھا ادارہ مل جاتے سمجھیں کہ اس کے فرسٹ فائیو یئرز بہت اچھے ہو گئے اب یہ بات آپ کرتے ہیں سوشل میڈیا کی اور تعلیم کا جو کنیکشن ایک دوسرے کے ساتھ سوشل میڈیا تو ایک سکول آف تھارٹ ہے یعنی اس کے اندر صرف ابھی ہم سوشل میڈیا فیس بک ٹویٹر یہ سارے انسٹا گرام اب آپ یہ دیکھیں نا ہر طرح کا جو جنون ہے چاہے وہ آپ کا آرٹ کا ہو چاہے وہ آپ کا لیٹریچر کا ہو چاہے سیاست کا ہو آپ کو اب سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے ایک ایسا پلیٹ فارم مل گیا ہے جہاں پہ آپ اپنا اپنی سوچ اپنا انٹرسٹ اور میں یہ دیکھتی ہوں سوشل میڈیا پہ کئی گلگت بلتسان کی پیجز ہیں جس کی اوپر میں ہوں بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں بہت ان کا پوزیٹیو ریسپونس ہے ہاں جب میں ان کے بارے ہیں پتا کرتی ہوں تو ان کی بیسک بہت اچھی ہے انہوں نے ایک بہت پوزیٹیو تعلیمی اداروں میں اور والدین کی توجہ آپ کو آج ایک بات میں بتا دوں گلگت بلتسان میں ایک چیز جو فیملی انٹرونشن سٹریٹیجیز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ فیملی کا میک آور ہونا فیملی کا بن جانا ہر طرح کا ہے جائنٹ فیملی سسٹم ہے ایکسٹینڈڈ ہے لیکن میں نے ایک بات دیکھی ہے والدین اپنے بچوں کے لیے بہت پوزیٹیو سوچ رکھتے ہیں وہ ان کو تعلیمی ادارے کو چھوڑ کر کے تعلیم کے طرف اگر جانے والا بچہ ہے اس کو وہ ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں سپورٹ تو آپ کی جو حاکم وقت ہے جو اس وقت کی جو آپ کے جن کو آپ نے سمجھے کہ ووٹ دے کر کے لائے ہیں چونکہ آپ کے مسائل ایسے ہیں آپ کے وسائل نہیں ہیں تو دیکھیں ان کی رسپونسیبیلیٹی میں یہ کہتی ہوں کہ رائٹ مائٹ نہیں ہے رائٹ اگر آپ استعمال کریں گے تو پھر آپ اس کو لے کر کے آگے چل سکیں گے ایڈوکیشن کا رائٹ تو پہلا رائٹ ہے ہر اس نوزائدہ کا رائٹ ہے جو دنیا میں آیا ہے یہ ہمیں ہمارے مذہب نے بھی بتایا ہے اور دنیاوی تعلیم نے بھی اب آپ آگے دیکھ لیں ہمارا رول کیا بنتا ہے ہمارے انفرسٹرکچر جو میں ابھی شروع سے انفرسٹرکچر کی بات کیوں کر رہی ہوں کچھ ایسے انڈیکیٹرز ہیں جن کو پریزنٹ گورنمنٹ کو چاہیے کہ بہت احتیاط سے اس کو دیکھیں اور تعلیم ایک ایسا پی ایڈی تک کے لئے آپ چلے اناؤنس کر لیتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں ابھی سٹڈی کر رہی تھی کہ تقریباً دس ہزار سٹوڈنٹس انٹر کالج کے ان کی لئے صرف ایک سو چھبیس اساتذہ ہیں بلکل ٹھیک اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کوئی ایک ایسا سسٹم بنائیں کوئی ایک ایسی لیجسلیشن لائیں کہ جو بچے پڑھ کے نکلتے ہیں ساری دنیا میں ہوتے ہیں انویورسٹیز میں آپ کو ریسرچ ایسوسیٹس ملتے ہیں تیچر ایسوسیٹس ملتے ہیں انہی بچوں کو اپرچونیٹی دیں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی بی گورنمنٹ جو ہے وہ آن ایمپلائیمنٹ کی شرح کو کم کرنے میں کتنا اپنا رول اس وقت لے کر رہی ہے دیکھیں آن ایمپلائیمنٹ کی شرح کم نہیں ہوتی آن ایمپلائیمنٹ کی اپرچونیٹیز دینی ہے وہ خود بخود شرح اس کی نا کم ہوتی جاتی ایمپلائیمنٹ کی ریشیو بڑھتا جاتا ہے کیونکہ پاورٹی انڈیکس میں یہ تو بلو پاورٹی لائن ہے بٹ ہم اگین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر سیمٹی ون پرسن لیٹرسی ہے تو سیمٹی ون پرسن ایمپلائیمنٹ بھی نہیں ہے ان کو اپنے گھروں سے نکلنا ہوتا ہے ان کو اپنے گھروں سے نکل کے دنیا میں جانا ہوتا ہے یہ ان کی ایکسپوزر ہے ہر ایک کا حق ہے پوری دنیا کو ایکسپلوڈ کرنا چاہیے اور اس کے اندر اپنا تعلیم کا جو استعمال ہے نا وہ پوزیٹیو لکھانا چاہیے بلکل لیکن یہاں پر گھرمنٹ بہت ہی جو نہیں امپورٹنڈ ان کا پارٹیسپیشن ہوتا ہے یوسف صاحب گھرمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھی کالٹی کے جو ایڈیوکیشن ہیں وہ پروائیٹ کریں اپنے ایریا کے لوگوں کے لیے سپیشلی ینگسٹرز کو موٹیویٹ کریں ایمپلوئیمنٹ کے ذرائع نکالے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گھرمنٹ کتنا اس کے پر کام کر چکی ہے یا پھر کام صرف عباد اعلانات تک ہی محدود رہتے ہیں میرے خیال سے ابھی تک صرف اعلانات اور وادی ہی چل رہے ہیں تو پسٹی حکومت نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم ایک کروڑ نوکریہ دیں گے تو وہ بھی ہمیں کوئی ایسی کئی بھی نوکری نظر نہیں ہے کوئی ہمارے کرلی من لے کا یا کوئی علاقے کا یا کوئی شہر کا کسی بچے نے یا کسی لڑکے نے کہا ہو کہ اس حکومت کے اعلان کے مطابق مجھے یہ نوکری ملی ہے تو میرے خیال سے حکومت کو اب اعلانات اور وادو سے نکل کر جو بھی حکومت ہے چاہے پسلی حکومت ہے یا موجودہ حکومت ہے تو ان کو چاہیے کہ جو نوجوان اگر پڑے لکھے ہیں حاصل کرنے کے بعد آئے ہیں ناظرین یہاں پر ظہور احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ انہوں نے جوائن کیا ہے ظہور صاحب اسلام علیکم ویلکم تیو در پرگرام اسلام علیکم چلیں ساتھ لائن پر رہیے گا ہمارے ساتھ یوسف صاحب آپ بات کر رہے تھے حکومت کو چاہیے حکومت کو اعلانات اور وادو سے نکل کر جو ایک پریکٹیکلی جو نوجوان ان کو نوکریہ دینی چاہیے ان کے لیے روزگار کے مواقع یوسف صاحب یہ بتائیں کہ گورنمنٹ وادے اعلانات اتنے اچھے انداز میں کرتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ پر بیٹھ کے ایسا لگتا ہے کہ بس ہم تو کونج کی کسی اور دنیا میں وہ وادے اعلانات کیوں نہیں پورے کرتے ہیں سپیشلی ایڈوکیشن تو بہت بیسک نیڈ ہے اس وقت تو اس کو بھی نکلیکٹ کرنا میری خیال سے ایک تو ابادی کا ہے چونکہ ابادی بہت زیادہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اعلانات اور وادے تو کرتے ہیں لیکن جو اتنی زیادہ نوجوان جو فیلڈ میں آ رہے ہیں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکریہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس حساب سے یا اس میرے بجٹ نہیں ہے شاید یا پھر کوئی اس طرح کا نظام نہیں ہے گورنمنٹ کی کہ وہ کر سکے ہاں اعلانات تو کر سکتے ہیں وہ تزبانی کرنے ہو کرنے ہے پولٹیکل ویسٹ پر کرنے چلے ٹھیک ہے ٹھیکٹیکلی نہیں ہو سکتا چلے لیکن پولٹیکل کر سکتے ہیں جی زہور صاحب بتائیے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یوت کو ایمپاور کیسے کیا جائے اور اس کے پر بہت سے چیزیں ہم نے ڈسکرس کی ہیں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کی طرح سپورٹ کر رہے ہیں یوت پورے کمیونٹی کو اور یوت کو جو ہے وہ روزگار کی مواقع دینے میں کتنا رول پلے کر رہا ہے کیا کہیں گے سوالے سے اچھا تینک رہے مچ جی بھی کی جو دینمی سے یہاں تو جو یوت کے حوالے سے گورنمنٹ کے پاس خاترخواہ کوئی فترگرام نہیں ہے انفرکنیٹی بلی تو یہاں تیوریزم کا فلو ہے اور پاکستان تیوریزم کے حساب اس کے بارے مارکیٹی ہو سکتے ہیں لیکن یہاں انفرکنیٹی گورنمنٹ کے طرف مربوط کسی کا کوئی یوت کے لئے ان کے پاس کوئی میکنیس یا کوئی منصوبہ نہیں ہے تو میرے خیال میں ان کو فوکس کرنے چاہے سوائے ساملیزی گورنمنٹ کو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہونا چاہیے اس کے پاس ایک پالیسی وضعہ ہونے چاہیت کے لئے کیونکہ ہمارا بلسطان کے جو تاریمی جو ریشو ہے ایل کمتے تو عدد پردادی زیادہ بہت ہی حی ہے مطلب ہندر میں ہندر میں بات کروں گا ہندر میں 90% ایڈکیشن روشیر ہے اس طرح جی دی میں ایڈکیشن روشیر بہتر ہے اور مواقع بہت سمجھ توریزم ہمارے پاس ایک کے بلسطان میں ہونے سے مواقع فرام ہو سکتے کام ہونے چاہیے سہی تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ چونکہ ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اگر ہم بات کریں تو ان کو تقریباً دو سال تو کمپلیٹ ہو چکے انگلگیت بلسطان میں مزید کچھ ٹائم پیریٹ ان کے پاس ابھی ہے تو کیا وہ اس سیکٹر کے اوپر کام کریں گے یوت کا ساتھ دیں گے یوت کو موٹیویٹ اور ساتھ میں فیسٹلیٹیٹ کر پائیں گے خاص بسط کے لئے ان کے پاس کوئی واضح طور پر ان کے پاس کوئی پالیسی ہے نہ کوئی میکنیزم ہے ان کے پاس مرلہ پوڑکل واضح میں ہونے کی وجہ سے یہ لوگ دو داری سالوں میں دنگستان کے عوام کیلئے بلیور نہیں کرتے لیکن زہور صاحب یہاں پر پی ٹی آئی کے اگر نمائندوں کی بات کریں تو وہ تو بڑے نعرے اور بڑے جو نہیں اچھے انداز میں بول رہے ہیں کہ ہم ڈیلیور تو کر رہے ہیں ہم ایڈوکیشن پہ ہم ہیلتھ پہ اور دیگر شعبوں میں ہم کام تو کر رہے ہیں خالد خوشی صاحب کے آپ نے سٹیٹمنٹس نہیں دیکھیں ان کے کونفرنسز یا ان کے اخباری بیانات نہیں دیکھیں بس اس کے حد تک یہ میرا جو ڈیسی کھنزا ہے پورا جی بھی میں پورا پاکستان نیس کی جانمیس اندائی جیو پوڑکل بڑے امپورٹنج ہے ہم جو میرے لینسکیپ ہے دس ڈیسی کھنے سوناو کلیویٹر لینسکیپ ہے یقین کرو چینہ باڈر تک ہمارے جاتی ہے پامیر تک آردی چینہ پھر ایدر آنستان تک باڈر ملتی ہے یقین کرو ہاں ایک بھی جلسٹر ہیں یہاں پورا جو ہمارے گوڑ چلا پر ہندر ہو جانے وہاں ایک بھی ایک بھی جلسٹر نہیں ہے نہ خواتین کے لیے جائیں نبچوں کے لیے انفرچنیٹ بری طرح ناکام ہوگی حیرت کے بھی ایڈرکیشن میں تو حال بہت خاضر ہے میڈم ایڈرکیشن میں تو کئی سالوں سے ہمارے سکول مطلب پہ کھندرہ بنے ہوئے ہیں بہت سارے سکول کی جو تحمیرات نہیں ہوتے کے ظاہور صاحب سینئے منسٹر ڈسٹرک ہنزا سے ہیں ٹیکنکوریٹ کی سیٹ ہنزا کے پاس بھی آویلیبل ہے تو جب نمائنے موجود ہیں تو پھر کیوں نہیں کام کرتے میڈم اصل میں عبیت بھائی میرا رہیدار جو ہوتے ہیں میں دیلیشن لیا تھا میں تیسے نمبر پایا تھا لیکن وہ گرگیٹ بیرس ہے اور ہمارا جو خواب دیلیشن ہے جی شاک ہمارا انسانیور کی وہ بھی گرگیٹ بیرس ہے ان کا کوئی پلکٹر پیر میں ہونے چوارے سے وہ آوام دیلیو ہونے چاہتے ہیں آل دوست وہ بڑی خریف لوگ ہیں لیکن شایست نہ ان کی سکوری نہیں تھی تو وہ بری طرح ناکام ہوگئے ہیں وہ دیلیو انہیں چاہتے ہیں وہ گرگیٹ بیرس ہے ان کا یہاں نہ دیلیشن دنگر ان کا نہیں ہے تو انفرشنیٹلی وہ بس ان کو یہ تھے ان کو لائے گیا تھا میڈم عوام کے طرف ان کو مندیت نہیں ان کو لائے ان کو بس لائے گیا ہے تو یہ آن کے ساتھ جاتی نہیں اس وقت لیکن جاتی ہے میڈم دیکھو ہم لوگ 24 گنت روڑوم پہ ہوتے ہیں ہندر کی شیوز کو حیلیت کرتے ہیں اور میں علی آباد درس میرے حقور سے ہے میں آر کیا ٹی سی نمبر پایا گلگی سے آر کے یہاں لوگ پس منپلیشن ہیں جو ہمارے گرمنٹی انہوں نے تیسون کے ریل پیل کیا اور گھوم کو اس طرح منپلیشن کر کے انہوں نے انسان بھی کر صحیح 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 کلزم صاحبہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسٹرک ہنزا جو ہے ایک ڈسٹرک گلگی بلدستان کے کمیونٹی بیس چونکہ پورے سکیو پر کام زہور صاحب جو مسائل گنوا رہے تھے اور جو ذکر کر رہے تھے کہ سکول کی حالات ہیں اور دیگر فیکٹر کی پر جو کام نہیں کیا گیا تو اگر ہم کمپیر کر رہے ہیں ڈسٹرک گھنزا کو باقی ڈسٹرک سے بلدستان کے تو ان کی کیا حالات ہوں گی پھر بات یہ ہے کہ میں بھی سٹڈی کر رہی تھی کہ گورنمنٹ انسٹیوٹ سے کہیں زیادہ پرائیوٹ انسٹیوٹ بھی آگئے ہیں ایک چیز تو ایک سال اور آٹھ مہینے میں جو ایڈوکیشن میں جو پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک بہت نمائی کام کیا ایک نیشنل کریکلم دیکھیں اس کے اوپر وہیں بات ہے آپ کا تعلیمی ایڈوکیشن 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 سیل ہونا چاہیے ان کو بھی مانیٹر اور ایڈوکیشن کرنا بہت لازمی ہے یعنی اس کے اوپر بھی ایک سختی سے اگرچہ آپ ایک افسر لے کر بیٹھتے ہیں تو ساتھ میں اپنی ایک پاورفل فورس بنانا بہت ضروری ہے یہ اگر یہ لوگ کر لیں تو اس میں جو گو سکول ہیں جس کو ہم کہتے ہیں یا جو کہہ رہے ہیں کھندرات بنے ہوئے تو اس طرح کی اگر اداروں کو انڈیکیٹ کیا جائے تو پھر ان کی پکڑ بھی آسان ہو جائے گی بہت کچھ ہونے والا ہے جو ان کو اور ٹائم مل گیا اور یہ لوگ خیر سے مطلب یہ ہے کہ ایڈوکیشن منسٹری جو ہماری پی ٹی آئی کی چل رہی ہے اس کے اندر اگر یہ بہت آنسٹ اور محنتی لوگ اپنے ایزن ایڈوائزر لے لیں تو اس پی سب سے پرانا اور سب سے کہتے ہیں کہ جس کی سٹرانگ اور جس کی ایوالیویشن میں اس کے انڈکیٹرز پورے ہوئے ہیں جب انہوں نے شروع کیا تھا بیس سال پہلے یہ بیسکلی ان کا سٹرکچر تھا جس کی اوپر رکھ کر پورے جی بی میں ایڈوکیشن کو پروموٹ کیا گیا تو ابھی یہیں ضرورت ہے کہ اس وقت اس وقت منٹرنگ ایوالیویشن کے بہت ضرورت ہے ایڈوکیشن میں آپ کی جو ادارے ہیں ان کے لیے کوئی خاص طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ان کی پرفارمنس بیسٹ ادارے ہیں یا نہیں تو ان کی پرفارمنس صرف سٹوڈنٹ بیسٹ ہے ابھی دیکھیں نا ہمارے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں اس کی اوپر جتنا بجٹ آتا ہے وہ بجٹ مجھے اندازہ ہو سکتا ہے کیونکہ میں سرکاری ادارے چھوڑا آئے تو یہاں پہ 30% کٹ بھی لگ جاتے دیکھیں فینانشل میٹر بھی ہے اس کی اوپر ان کو بہت کام کرنا پڑے گا بجٹ کی اوپر لیکن ایڈوکیشن اور ہیلتھ چونکہ بہت حساس بہت بہت نگلیکٹ سا ہو جاتے بہت سوشل انڈکیٹرز ہیں چلنے ٹھیک یوسف صاحب مجھے یہ بتائے گا چونکہ میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ ضرور نہیں ہے کہ ہم ہر ذمہ داری جو کریں گے جی بی کے لیے کیونکہ جی بی سے بہت سے لوگ آپ کے ساتھ بھی انٹرش میں ہیں آپ کے فرنڈز بھی ہوں کے کلیگز بھی ہوں گے تو جی بی کی جو یہ ایشوز ہیں جو بیسک نیڈز ہیں اس وقت ان کی اور باقی ایلیاز سے چونکہ تھوڑا سا ہم تقریبا پانچ سال سے کام کر رہے ہیں اس میں جو نئے لوگ راول پنی اسلام باد سے جتنے بھی جو جنور سے اس فیلڈ کی طرف آئے ہیں تو کافی ہم نے کوئی ہلپ کی ہے جہاں پہ ان کو نوکری کی ضرورت تھی تو ہم نے مختلف جو میڈیا مالکان سے بات کر جو تنخواہ دینے والے ہیں ایک تو آپ کو پتہ ہے میڈیا میں تنخواہ کا بڑا ایشو ہے کہ نجوان پڑھ لے جب آتے ہیں اس فیلڈ میں تو ان کو مایوسی ہوتی ہے جس طرح سے وہ سوچتے ہیں کہ میں یہاں پر آؤں گا تو شروع میں کم سیلری میں ہوتے لیکن کچھ عرصے میں وہ اچھا خاصا پیسہ بنا لیتے ہیں لیکن وہ بات یہ ہے کہ اس کو دیکھا دیکھی وہ لوگ آتے ہیں لیکن جب مایوس ہوتے ہیں تو ایک آج بھی افیکٹ کر رہے جنرل بلکل ایسے یہ یلو جنرل اس میں ہوتا کہ جھوٹی خبریں پھلا دیتے ہیں ایسی خبر ہوتی ہے جو کسی ادارے کے سربراہ کے خلاف آپ لگاتے ہیں حالان کہ انفرمیشن غلط ہوتی ہے اس کو صرف اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے تو اس میں جو آج جات اپنے بات کی بلتستان کی تو ہم ایک چیکٹر بنا رہے ہیں جو نوجوان صحافی ہیں ان کو ایک ممیورشپ دیں گے وہاں پہ جو مسائل ہیں وہاں کی حکومت سے بات کر کے وہاں کے جو ادارے ہیں زمہداران ہیں ان سے بات کر کے ان کو آگے لے کر آئیں گے تو ہماری کوشش ہے کہ پہلے ہم تو یہ انیشیٹیو آپ لوگ لینے جا رہے ہیں انشاءاللہ بلتستان کے جو بھی ہم جنرلیسٹ یا میڈیا ہاؤس سے ان کے لیے جی ایسے بلکل بیس ایم ساتھ مزید کیا چاہتی چاہتی ایک عرصہ آپ نے ایک دبارٹمنٹ میں کام کیا وہاں سے آگے بھی آپ کام رہے ہیں لوگوں کو مجھے بتائی بڑی اچھی ایم کے ساتھ آپ کام کر رہی ہیں مزید کیا چاہتی کیا ہونا چاہیے آپ کے ساتھ تک آگے جو نہیں کنٹریبیوٹ کریں گی دیکھیں ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے ایک میں پریزیڈنٹ اسلامباد کی پاکستان ٹیچرز فورم کی اور ما شاءاللہ ہمارے پاس جو گروپ ہے اس میں گلگت بلدستان میں 160 ہمارے میمبر میں نے بنا لی ہیں سکردو کے ہمارے ہیں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اکبر صاحب وہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں بلدستان کے گلگت سے بھی میں نے ایک رکام صاحب کو پریزیڈنٹ بنایا ہم نے وہاں پہ بھی ایک تنظیم سازی کی ہے پاکستان ٹیچر فورم کی یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اتنا کچھ ایکسپوز ہو چکے ہیں اتنا ہماری تربیت ہو چکی ہے اب ہم اس کو لے کر کہتے ہیں ایک بہت مشہور کہاوت ہے علم بغیر عمل بکار ہے ہم نے اتنا علم حاصل کر لی ہے اب عمل کرنے کا وقت ہے اس وقت ہم ٹائم دے سکتے ہیں جو جتنا ٹائم دے سکتے اس کو کرنا چاہیے گورنمنٹ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی لیکن گورنمنٹ کے ساتھ علی میں اس کی پریزیڈنٹ ہوں گلگت بلکستان کی اور ابھی ہم نے سیون لیبریز اسٹیبلش کرنی ہے ابھی غزر میریٹ پاکستان کا ریسنٹلی گلگت میں ایک ابھی ہم نے دائی میر میں ایک ہمارا کانٹریکٹ ہوا ہے اور غزر کا ہمارا چل رہا ہے غزر میں ہم نے لیبری ایک سال جی ہماری فاطمہ صاحبہ ہیں وہ بھی سارا ہماری ٹیم ایک بورڈ ہے وی آر ورکنگ ورلنٹرلی تھرور آؤ دی لینڈسکیپ اور اس میں لینڈسکیپ سے مسئلے کونگی کیونکہ بہت ڈیفکر لینڈسکیپ ہے جی گرافک لی تو ہمیں اس چیز کی پروانی ہے لیکن کام کرنے کام کر رہے دیکھیں اگر وہاں کے لوکلز کو ہم نے ٹرین کیا کیونکہ وہاں کے لوکلز روزانہ انٹریکٹ کرتے ہیں اپنی اس پاپولیشن سے جن کا مائنڈ سیٹ کو ریڈنگ کے ذریعے ریڈنگ ہیبٹس ڈیویلپ کرنے کے ساتھ اس کلچر میں اس چیز کو ہمیں کھوں گی کہ جتنی پاورفل اور اگرسیف ہماری یوت ہے اور میں نے دیکھا جتنا وہ ورنگ ٹو ورک ہے ان کے لئے ہمارے لوگ کو ہمارے سربراہان کو بہت آپ اپرشنیٹیز کریئیٹ کنے چاہیئے کیونکہ یہ وہ یوت ہے جو دوسرا نیا پاکستان ہے سمجھے کہ ہمارے گلگت بلتستان ہے سمجھ لیں صحیح وہ اپنے اپنے جی بی کے لئے ایک سہی ہے تو چلیں آپ دونوں کا یہاں پر پہلے تو میں کہنا چاہوں گی آپ دونوں اس کی اوپر چونکہ بھی آج کی پروگرام میں کہا یوسیف صاحب خود اپنے پلیٹفورم سے جو ہے جی بی کے لئے ایک الگ پلیٹفورم نکال کے اس کے اوپر کام کریں گے انشاء اللہ اور آپ تو already کام کر رہی ہیں تو مزید اس کے اوپر کام کریں ہمارے نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں اور ناظرین جیسے کہ ہم نے سٹارٹ میں کہا کہ یوت کو امپاور کیسے کیا جائے جائے ڈیفرنٹ سیکٹرز ہیں ذمہ داری ہر انسان کی انڈیویجویلی تو کونسا ڈیپارٹمنٹ کتنا سنسیلٹی کے ساتھ کام کر رہا یہ عبام کے سامنے ہے گراؤنڈ ریالٹی پر ہے اور باقی انڈیویجویلی بھی اس کے اوپر کام ہونا ضروری ہے بکر میں سمجھتی ہوں یہاں پر میرا موٹر جو کہ کہ ہر پرگرام میں کہتی ہوں کہ نیتھن ایمپوسیبل ایمپوسیبل سو جس دی ورڈ ایمپوسیبل 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 سو جس بلیویجویلی ایمپوسیبل اچھے کام کریں اچھے نیت کے ساتھ انشاءاللہ کامیابی آپ لوگوں مقدر ہوگی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے جادت انشاءاللہ نیکس پرگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ